اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹ شو دوستو آپ کے ساتھ پاکستان اور ویسٹن ڈیز کے درمیان جو تیسرا ٹی ٹی ٹوئنٹی مقابلہ کھیلے جائے گا اس کے اندر پاکستان کی ٹیم میں دوستو ہونے والی ہیں بڑی تبدیلی ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور اس کے بعد دوستو بتائیں گے شاہین شافریدی شاداب خان اور حسن علی کو دوستو ملی ہے بڑی خوش کبری اس حوالے سے بھی دوستو آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کریں گے دو دوستو پاکستان اور ویسٹن ڈیز کے درمیان سریز کا تیسرا اور آخری ٹی ٹوئنٹی میچ کراچی کے اندر کل کھیلے جائے گا دوستو اس میعت میں پاکستان کی ٹیم میں جو چار تبدیلی ہیں وہ دوستو واضح نظر آ رہی ہیں کہ شاداب خان کی جگہ اسمان قادر اور شاہین شافریدی کی جگہ محمد اسنین اور حارس روف کی جگہ شان آواز دہانی اور آصف علی کی جگہ دوستو خوش دل شاہ کی جو تبدیلی ہے وہ نظر آ رہی ہے پاکستان کی ٹیم میں اور ہو سکتا ہے کہ اک کا دکہ اور بھی ہو جائے جس طرح بابر آزم نے پریزنٹیشن کے آخر میں کہا تھا کہ ہم اپنی جو بینچ سٹریندھ ہے اس کو تیسری ٹی ٹوئنٹی میں آزمائیں کہ دوستو یہ چار تبدیلیاں واضح نظر آ رہی ہیں اور اس کیوں پر پھر دیکھنا ہوگا کہ بابر آزم کون سی پلینگ الیون دوستو میدان میں اتارتے ہیں دوستو شاہین شاہ افریدی اور حسن علی کی ٹیسٹ رینکنگ میں بڑی ترک ہوئی ہے شاہین شاہ افریدی جو ہے وہ دوستو اب تیسرے نمبر پر پہنچ گئے ہیں اور اس کے بعد جو حسن علی ہے وہ دوستو دسوے نمبر پر آ گئے ہیں آئی سی سی جو ٹیسٹ رینکنگ ہے اس کے اندر دونوں کو بڑی اچھی نیوز ملی ہے اور پاکستان کے دونوں بولر دوستو ٹاپ ٹین کے اندر شامل ہو گئے ہیں ٹیسٹ رینکنگ میں جبکہ جو شاداب خان ہے دوستو ان کو نوی پوزیشن ملی ہے جنہی کہ نوی نمبر پر وہ پہنچ گئے ہیں ٹی ٹوئنٹی کی جو رینکنگ ہے شاد بابر آزم کے لیے دوستو میں نے صبح بھی بات کی تھی کہ بابر آزم کو جھٹ کا لگا ہے تمام دوستو کو پتا ہوگا ہر طرف سے نیوز سن رہے ہوگے کہ بابر آزم کی تنگلی ہویا ہے وہ نمبر وان سے نمبر تین پر چلے گئے ہیں تو بابر آزم کے لیے دوستو اچھی اپ ڈیٹ تو نہیں ہے لیکن دوستو اگر آپ کو اپ ڈیٹ اچھی لگی ہو تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اگر چنل کو سبسکرائب نہیں ہے تو سبسکرائب لازم کر دینا